موسیقی 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 آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیقی کی سیرت آپ علیہ السلام کی زندگی اور جو واقعات آپ علیہ السلام کے ساتھ رونما ہوئے اس کو پڑھنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم حضرت موسیقی کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں ہم یہ دیکھتے ہیں آج فرسٹ اس میں کہ حضرت موسیقی کی سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے عموماً آپ نے سیرت صحابہ سنا ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہوگا لیکن شاید سیرت موسیقی یہ ورڈ یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو دراصل کل بھی جیسے یہاں پہ بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید یہ ہم سب کے لئے اتارا ہے لیکن ہم اس کو ایزا کتاب ہی سمجھتے ہیں جیسے باقی دنیا کی کتابیں ہیں ویسی ہم سمجھتے ہیں اور انجنرنگ کو بھی ہم علم کہتے ہیں اور قرآن کی سٹڈی کو بھی ہم علم کہتے ہیں اس لئے یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید ہے کیا اور قرآن مجید میں جا بجا کن واقعات کا اور کن انبیاء کا کن رسل کا اور اس کے علاوہ کن لوگوں کا ذکر ہوا ہے تو پھر ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اس کو پڑھنا اور اس کی اہمیت کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جو ہم سیرت پڑھیں گے وہ ہمیں روایات سے یا حدیث سے بھی ملتی ہے لیکن قرآن مجید میں جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے تو قرآن کے ریفرنس سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے پہلے قرآن کے بارے میں کچھ دو تین باتیں اہم ہم سمجھ لیں ہماری ایچ ایٹ ٹو میں ریفار یونیورسٹی کا کیمپس ہے ویش ویمن انسٹیٹیوٹ آف سائنس ان ہیمینٹیز وہ شاید اب ڈس فنکشنل ہے لیکن بہرحال اس کیمپس میں ہی ایک ہماری قرآن کلاس ہو رہی ہے ون منت کی تو وہاں پہ بھی اس قرآن کلاس سے پہلے ہم نے جو انٹرو لیسن تھا اس میں یہ سٹڈی کیا تھا کہ قرآن مجید دراصل ہے کیا چیز قرآن پاک کے بارے میں تین اہم نقاط سمجھ لیں سب سے پہلے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے یہ بہت شور آ رہا ہے مخلوق کیا ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ڈائیس ہے یہ ہم نے کل خریدا وہاں سے تو اب یہ آپ کو پتا ہے خزر کے کس نے بنایا ہے یہ آپ کے سامنے پڑا ہے اس بندے کا نام اتا پتا آپ کو کوئی نہیں پتا ہم آپ کو رسید بھی دکھا دیں تو آپ کو دکان کا پتا چل جائے گا لیکن یہ بڑھائی کا پھر بھی نہیں پتا چلے گا اسی طرح یہ بیلڈنگ آپ کے سامنے ہے اس میں آپ لوگ آتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں آپ کو کوئی پتا نہیں کہ پینٹ کرنے والا کون تھا کنسٹرکشن کرنے والا کون تھا نقشہ بنانے والا کون تھا بلکہ جو مالک ہے جس کو رینٹ جاتا ہے اس کا بھی نہیں آپ لوگوں کو پتا تو یہ چیزیں جو کوئی بھی بناتا ہے نا وہ اس کی ذات سے مختلف ہوتی ہے اس کی کاریگری تو اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کی ذات سے مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جو ڈائس ہے یہ بڑھائی کی ذات کا پارٹ نہیں ہے اس میں اس کی نظر آ رہا ہے کہ اچھا بناو ہے یا نارمل بناو ہے کیسا ہے لیکن یہ بڑھائی سے الگ ہے اس کی ذات کا پارٹ نہیں ہے لیکن میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں کل آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاید عبداللہ کی گفتگو ہے یہ شاید فریداللہ کی ہے انعام بھئی کوئی بات کریں گے تو وہ دس بندوں کے بعد بھی یہی ہوگا کہ انعام الرحمن نے یہی کہا تھا ایسے ہی ہے نا جو کلام ہوتا ہے وہ آپ کے ذات کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر کا سی پیو کا ڈسپلے ہوتا ہے مانیٹر ہوتا ہے وہ جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے اصل پروسیسنگ اس میں ہوتی ہے تو خالی مانیٹر کچھ نہیں ہے ٹھیک تو وہ ڈسپلے کس کو کر رہا ہوتا ہے جو سی پیو میں پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو کلام ہوتا ہے نا وہ آپ کی ذات کا مظہر ہوتا ہے سمجھاری بات جو کلام ہوتا ہے ٹاک ہوتی ہے سپیچ ہوتی ہے وہ آپ کی ذات کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ٹھیک لیکن اگر کوئی چیز بنائی جائے تو وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کی ذات سے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ذات کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہی ہو جب بھی کوئی سپیچ آپ کے ہی پریزنٹ کریں گے تو وہ ہوگا یہ فلان کا کوٹ ہے چاہے وہ بندہ فوت بھی ہو جائے دنیا سے گزر بھی جائے بعد میں بھی وہ کوٹ اسی کا رہے گا مسلمانوں میں خلیفہ حارن الرشید کے بیٹوں میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا کافی زیادہ جب مسلمانوں نے سائنس ٹیکنالوجی اور یہ جو ویسٹن انفرمیشن ہے اس کو سٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو انہوں نے گریک بکس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تھا تو کافی زیادہ منطق لوجک ان چیزوں کے اوپر مسلمانوں کی توجہ ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر چیز کو میٹیریل پر پرکھنا شروع کر دیا تھا ہر چیز کے پیچھے ریزننگ تلاش کرتے تھے میں اور آپ اللہ پر کیوں ایمان لاتے ہیں کیا ریزن ہے کیا ریزن ہے فرید بھئی اس نے پیدا کیا آپ کو کیسے پتا ہے اس نے پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹھیک ہے جی قرآن میں لکھا ہے اس لیے پتا ہے لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کی بے شک سچے رسول اور آخری نبی تھے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو جتنے بھی لوجکس آ جائیں نا اس کے پیچھے آخر میں بات یہیں پر آتی ہے کہ ہم دل سے ایمان لائے دلیل ہو یا نہ ہو دلائل بھی موجود ہیں لیکن دلیل ہو یا نہ ہو ہم بغیر دلیل کے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ ہی ہمارا خالق مالک رازق ہے تو مسلمانوں نے ہر چیز کے پیچھے دلیل دھوننا شروع کر دی تھی جہاں پہ انہیں دلیل میسر نہیں آتی تھی وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے اس چیز کو اراد کرنا شروع کر دیتے تھے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سب مانتے ہیں کہ ایک ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہر چیز جو بھی بنائی ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں مخلوقات ہیں یہ بات تو درست ہے لیکن یہ بات کلام مجید پر لاغو نہیں ہوتی قرآن مجید پر لاغو نہیں ہوتی قرآن کے صفحات تو انسان اسمبل کرتے ہیں الفاظ تو انسان کاپی کرتے ہیں لیکن جو وہی اتری تھی جو الفاظ کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہے وہ دراصل اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے یہ مسلم امہ میں اگریڈ اپون متفقن علیہ بات ہے تمام تر جو مکتبہ فکر ہیں وہ اس بات کے اوپر اگری کرتے ہیں اور اگری کیوں کرتے ہیں کہ اس دور میں خلیفہ حرون و رشید کے بیٹوں کے دور میں یہ والا معاملہ ہوا تھا تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کے اوپر بہت فرم سٹینڈ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے سوائے کلام مجید کے قرآن پاک کے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو اب انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں ہے آپ قرآن پاک کو کہہ رہے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو سزائیں دینا شروع کر دی کوڑے مارے جیل میں ڈال دیا بہت سختیاں کی ان کے ساتھ تو یہ معاملہ چلتا رہا ایک بادشاہ سے دوسرے تک دوسرے سے غالبن تیسرے تک تو جو تیسرا بیٹا تھا نا یا دوسرا غالبن اس کا نام تھا مستاسم باللہ اس کے دور میں بھی امام احمد بن حنبل کو اسی طرح سزائیں تکلیفیں دی جاتی رہیں تو اس دور میں آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہوئی اور جو خلیفہ وہ کہتے تھے ہوتا وہ بادشاہ تھا یعنی منار کی بادشاہ یہ ہوتا ہے کہ جو نسل در نسل چال رہا ہوتا ہے خلیفہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی رائے سے شورہ سے وہ سلیکٹ ہوتا ہے خیر تو مستاسم باللہ کو خواب آیا اور خواب میں اس نے اس کو اللہ رب العزت کی آواز سنائی دی اور اللہ نے اس سے کلام فرمایا یہ متعدد جو آئمہ ہیں اور اسلاف ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا لیکن خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز ضرور سنی جا سکتی ہے اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو وہ اللہ کو اصل صورت میں نہیں دیکھا وہ سمبولیک کوئی نور کی صورت میں کسی بھی کوئی سمبل تھا کچھ بھی تھا لیکن بہرحال یہ بات متعدد اسلاف سے ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جا سکتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے مستاسم باللہ سے کلام فرمایا اور اللہ نے کہا کہ کلم کو حاضر کیا جائے پھر لوہ کو حاضر کیا جائے اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیکویںس میں مختلف بتایا اور پھر ریورس سیکویںس میں سب سے پوچھنا شروع کیا کہ جو قرآن پاک ہے اللہ کی مخلوق ہے یا کلام ہے اور ریورس سیکویںس میں سب نے بتایا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے آخر میں پھر لوہ نے بھی یہیukہ کلم نے بھی یہیukہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوائی دی کہ ان سب نے سچ کہا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اس طرح اس کے بعد جو مستعصم بللہ تھا اس نے امام احمد بن حمبل کو ازاد کر دیا اور ان کے ساتھ بہتر احسان کا معاملہ کیا اس طرح مسلمانوں سے یہ جو فتنہ تھا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اس وقت سے لے کر آج تک یہ متفقن علیہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس کی مخلوق نہیں ہے اب کلام ہے تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ اپنے عرش پہ ہے اور وہ خطاب فرما رہا ہے بات کر رہا ہے مجھ سے آپ سے اور وہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے یہ صرف ایک سنگل پوائنٹ آپ سمجھ لیں تو آپ کا اللہ کے ساتھ اور قرآن کو سمجھنے والا جو معاملہ ہے وہ بہت مختلف ہو جائے گا ابھی تک ہمیں میں اور آپ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں کو بہت دور کوئی چیز لگتی ہے ایک اللہ معاف کرے اکثر تو ہمارا ایمان بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ایک بس ایک مبہم سی چیز لگتی ہے لیکن جب یہ آپ الفاظ پڑھیں گے اور یہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کا بیان ہے اللہ کا خطاب ہے تو پھر آپ کو اللہ کو سمجھنے میں اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونے میں بالکل ایک مختلف کیفیت ہو جائے گی تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ تو اللہ مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے اس کے الفاظ مجھ تک آپ تک سب تک پہنچے ہیں ایک بات یہ قرآن کے بارے میں اہم پوائنٹ ہے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے دوسری بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کا ایک ہی پیغام تھا وہ کیا تھا توحید قولو لا الہ الا اللہ تفلیہو کہ لا الہ الا اللہ مان لو جان لو عمل کر لو کامیاب ہو جاؤ گے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناو اللہ کے علاوہ کسی سے کسی کو آخری امید نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو بارش برسانے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی کو رز دینے والا نہ سمجھو اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکو مت اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ مت کرو یعنی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک بادشاہ ہے صرف اللہ ایک خالق ہے صرف اللہ ایک رازق ہے صرف اللہ ایک مالک ہے صرف اللہ تمام تر جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور تمام تر جو اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں یہی پیغام تمام انبیاء اور رسول لے کر آئے جب آپ اللہ کو الہ مان لیتے ہیں معبود مان لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے اوپر اللہ کا حکم بھی لاغو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی لاغو ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حکامات بھی لاغو ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا ہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ شرخ ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ رسالت کیوں ملی؟ شرخ ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملی؟ شرخ ختم کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں ملی؟ شرخ ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام طرقہ ایک ہی پیغام تھا کہ شرک کو ختم کرنا ہے شرک سے باز آنا ہے اور یہی قرآن کا مین حکم ہے قرآن کا مین حکم کیا ہے وَمَا خُلَقْتَ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تمام طرقوں کیوں پیدا کیا ہے اللہ کی عبادت کریں یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں یہ قرآن کا مین حکم ہے ٹھیک ہے جی مین ٹاپک ہے کیا مین ٹاپک ہے قرآن کا شرک کو ختم کرنا ٹھیک ہے جی پہلی بات ہم نے کیا سمجھی قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے دوسری چیز قرآن کا مین ٹاپک اور مین حکم کیا ہے شرک کا ختمہ ٹھیک ہے اور تیسری بات کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے قرآن کو کیوں اتارا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کون ہے ہم سب کو پتا ہے بادشاہ ہے وہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے وہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا اپنے کون سے پیدا کیا بغیر انگریڈینٹس کے پیدا کیا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کا اس کا روسترم کی بات کی ہے ڈائس کی تو میں نے کیا کہا ہے کہ اس کو بڑھے ہی نے بنایا یا میں نے کہہ دیا کہ اسیمبل کیا دو ورز یوز کی ہیں لیکن اللہ جو چیز ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے وہ نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے اور وہ ایگزیسٹنس میں آتی ہے جب اللہ تھا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس نے کوئی انگریڈینٹس نہیں لیے اور زمینوں آسمان بنائے کیوں ایسے یہ نام بھئی کوئی انگریڈینٹس نہیں تھے بڑھہی نے یہ اگر بنایا تو اس نے لکڑی لی کیلے لی گم لی آری لی اور ان چیزوں کو آری کو یوز کرتے ہوئے ان چیزوں کو اسیمبل کر دی اس نے بنا دی یا اس نے اسیمبل کر دی اس نے جوڑ دی لیکن کرییٹر صرف اللہ ہے کرییشن کیا ہوتی ہے نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آنا کرییٹر کون ہے صرف اللہ ہے جو نون ایگزیسٹنس سے ایگزیسٹنس میں لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو without any ingredients بنایا ingredients بھی پہلے بنائے اگر انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی بھی اللہ نے بنائی اگر مٹی زمین سے لیا تو زمین بھی اللہ نے بنائی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی non existence میں لے کر آتا ہے وہ خالق ہے the creator ہے اور اللہ تعالی نے خود قرآن میں فرمایا کہ بہت ہی برکتوں والا ہے وہ احسن الخالقین ہے بہترین خلق کرنے والا ہے اس جیسا خلق کرنے والا create کرنے والا کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے تو جب ہم تھے ہی نہیں ہمارے ingredients بھی نہیں تھے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ نظام تھا نہ میں تھے نہ آپ تھے نہ ہمارے گھر والے تھے نہ ہمارے ماں باپ تھے تو non existence میں say existence میں کوئی بندہ لے کر آیا ہے ابھی آپ نے تھوڑے دی پہلے دیکھا ہو گیا یہ file تھے تو اس کے ساتھ ایک ایسے label سا تھا تو آپ نے خرید دی میں نے label دیکھا فالتو سا تو میں نے ایسے کر کے یوں پھینک دیا کسی کام کا نہیں تھا میں نے صرف خریدا ہے market سے جا کر اور لائیا ہوں تو میں نے اپنا اتنا حق سمجھا ہے کہ اس کو بالکل ہی ایسے وہ wrap کر کے پھینک دیا adjustment میں ختم لیکن جو بالکل without ingredients non existence سے existence میں لے کر آیا اس کا کتنا حق ہے ہم تو تھے ہی نہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ you deserve it we deserve nothing تمہارا حق ہے اس چیز کے اوپر ہاں اللہ نے ہمیں حق دیا اس لئے حق ہے مختلف چیزوں کے اوپر لیکن وہ جو ہوتا ہے you deserve it کہ تم ہونا یہ چیز تمہارے لئے چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے میں چھت موجود ہے سردی سے بچے میں لباس پہنا ہوئے کھانا ہم نے کھایا ہے علم ہمیں سکھایا جا رہا ہے تمام چیزیں موجود ہیں we don't deserve it یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اللہ کیا ہے بادشاہ بھی ہے جب اس نے ہر چیز بنائی ہے تو اس کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا حق ہے اور بادشاہ صرف ایک ہے بادشاہ کون ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کسی سے وہ چاہے تو مشورہ کر لے جائے تو نہیں کرتا تو اصل بادشاہ کون ہے صرف اللہ ہے ملک الحی زندہ اور ملک بادشاہ ہے وہ ٹھیک ہے نا صرف ملک ہے بلکہ مالک بھی ہے تمام چیزوں کا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کے لئے ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ہر چیز کی کنجی ہے بات سمجھ آرہی ہے میں اللہ کا آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا رہا ہوں جس طرح ہم نے شاید اللہ کو کبھی سوچا ہی نہیں سوچا ہوگا لیکن ذرا ریمائنڈ ہو جاتا ہے تو سمجھ آئی اللہ کون ہے اس کا حق ہے ہر چیز کے اوپر ہر چیز اس کی ہے اور وہ کیا ہے بادشاہ ہے اس کے علاوہ زمین کے اوپر سارے کیا ہیں مخلوق اور خلیفہ ہیں تمام کیا ہیں جو زمین کے اوپر ذمہ دار بنا دیا گیا کہ تم سب ایک ذمہ دار ہو بادشاہ بھی ذمہ دار ہے خلیفہ بھی ذمہ دار ہے وزیراعظم بھی ذمہ دار ہے پریزیڈنٹ بھی ذمہ دار ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولِ اِنْا نِرْرَيَّ اور تم سب سے تمہاری عمام ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ پوچھے گا تو جو بادشاہ بن گیا زمین کے اوپر جس نے کہا کہ میں منار کو میں بادشاہ ہوں تو سلطنت دے دوں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس نے شرک کیا بادشاہ تو صرف اللہ ہے نا اور وہ بھی بادشاہ بن گیا اس نے کہا میری مرضی چلے گی تو اس نے کیا کیا شرک کیا نعوذ باللہ منزالک تو منار کی جو ہے بادشاہت ابھی بھی دنیا میں مختلف جگہ پر موجود ہے اسپیشلی میڈل ایسٹ میں یہ کیا ہے شرک ہے اسی طرح اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب مل کر اپنے میں سے کسی کو ہیڈ بنا دیں ذمہ دار بنا دیں اور جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی شرک ہو جائے گا یعنی ڈیموکریسی بھی شرک ہو جائے گا اصل جو بادشاہ جس نے سب کچھ بنایا ہے جب اس کو مان لیا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اب کیا ہے حکم بھی اس کا چلے گا حکم بھی میری ذات کے اوپر بھی میرے گھر کے اوپر بھی میرے محلے کے اوپر بھی میرے شہر کے اوپر بھی میرے صوبے کے اوپر بھی میرے ملک کے اوپر بھی میرے بریعظم کے اوپر بھی اور پوری زمین کے اوپر بھی اور پوری کائنات کے اوپر بھی ٹھیک ہے سمجھ آری بات تو قرآن پاک کا مقصد کیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نہیں ہے تو آپ اسے اسلامی نظام نہیں کہہ سکتے وہ شرک تو ہو سکتا ہے وہ مجوسیت تو ہو سکتی ہے ہندو مت تو ہو سکتا ہے نصرانیت تو ہو سکتی ہے یہودیت تو ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے وہ اسلام نہیں ہے وہ قرآن کا نظام نہیں ہے تو قرآن کا تیسری بات ہم نے کیا سید کی قرآن کا مقصد نزول کیا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کسی کا حکم زمین پر نہ چلے سوائے اللہ کے اور اس وقت دنیا میں کہاں پہ اللہ کی نظام ہے کہیں بھی بھی نہیں یعنی جہاں پہ جمہوریت ہے وہ پورا ملک شرک کر رہے ہیں جہاں پہ بادشاہت ہے وہ پورا ملک شرک کر رہے ہیں اور دنیا میں اس وقت دو ہی نظام چل رہے ہیں یا کمیونیزم ہے وہ بھی جمہوریت ٹائپ کی چیز ہے تو جہاں پہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے چاہے وہ بادشاہت ہے چاہے وہ ڈیموکریسی ہے چاہے وہ کمیونسٹ ٹائپ کی سنگل پارٹی گورنمنٹ ہے اللہ کا نظام نہیں ہے تو وہ کیا ہے شرک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اس وقت شرک سے بھری ہوئی ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے کم از کم اگر آپ ایمان کی توحید کی تھوٹ بلڈ کر لیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے شرک سے پناہ مانگتے رہیں گے اس سسٹم کو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے اس سسٹم سے آپ کی اویرنیس ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ فرمائے گا لیکن اس کا پیہ بن جانے سے پھر بھی آپ جم ڈیموکریسی میں تو آپ شرک میں شامل ہو سکتے ہیں تین باتیں ہم نے قرآن کے بارے میں سیکھ لیں کل ہم پوچھیں گے بھی ٹھیک ہے کون ہے جی کون بتائے گا فرید بھئی بتائیں گے جن کی کول آ رہی ہے بیٹھے بیٹھے بتا دیں تین باتیں ہم نے سیکھی ہیں قرآن کے بارے میں پہلے تو یہ ہم نے سیکھا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام ہے مخلوق نہیں ہے ٹھیک دوسرا ہم نے سیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کلام بتا رہا ہے شرک کو ختم کرنے کے لئے بلکل دوسرا یہ کہ ہم نے اس قرآن کا نظام قائم کرنا ہے مقصد کیا ہے قرآن کا اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اچھا جی اب یہ تین باتیں ہم نے سمجھ لی اچھا قرآن پاک میں جن کا سب سے زیادہ ذکر ہمیں ملتا ہے جس قوم کا وہ قوم کون سی قوم ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کون ہے حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا بنی اسرائیل کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر شریعت کس کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے تو بنی اسرائیل کو تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل دراصل تھے کون جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس سے پہلے کون تھا زمین کے اوپر جنات جنات تھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا ٹھیک ہے تو جنات وہ مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ خیر اور شرم اس سے چوز گئے اس سے پہلے فرشتے موجود تھے لیکن فرشتے جو ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں وہ خیر اور شرم اسے چوز نہیں کر سکتے جن وہ پہلی مخلوق تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذرا یہ چوئیس دی تو جنات نے کیا کیا موسٹلی جنات نے آپ تھوڑا سا ہی دراجہ مجھے ایسے دیکھنا پڑا ہے موسٹلی جنات نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے اس کی روش اختیار کی ٹھیک ہے تو زیادہ تر اگر اکثر آپ کو قرآن میں بھی نا جنات کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہاں شیعتین ہی کہہ دیا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر بھی تو وہاں پہ شیعتین کا ورڈ آپ کو ملے گا کیونکہ وہ اکثر ان میں سے انہوں نے شیطنت کی روشی اختیار کی ہے ان میں سے نیک اور اچھے بھی کچھ ہوئے لیکن بہت کم تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا یہ جن کیا تھے یہ ناری مخلوق تھے ناری کیا ہوتا ہے آگ سے بنائے گئے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن ابھی جنات میں ایک ایسا جن تھا کون تھا ابلیس جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور یعنی وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے جو مکرر فرشتے ہیں ان میں چلا گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے جیلیسی فیل کی اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مٹی کے گارے سے بنے ہوئے انسان کو جنات کے اوپر فضیلت دی جائے گی حتیٰ کہ علم میں فرشتوں سے بھی فضیلت دی جائے گی تو کیا ہوا کہ ابلیس جیلیسی میں آ گیا اور اس نے تکبر کیا اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گارے سے پیدا کیا تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں تو یعنی وہ جو ایک جن تھا نا جس نے نیکی کی اور عبادت کی روش اختیار کی تھی اس کے اندر بھی وہ بیماری تکبر والی آ گئی اس نے بھی تکبر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی کو سب سے بڑا شیطان بنا دیا جس کو اب اس کو کس چیز کا گھومن تھا ابنی عبادت کا نیکی کا کسی کو دولت کا ہوتا ہے کسی کو پیسے کا ہوتا ہے کسی کو خوبصورتی کا ہوتا ہے کسی کو طاقت کا ہوتا ہے کسی کو حسب نسب کا ہوتا ہے سب سے اس کا سب سے بری مخلوق کونسی ہوئی ہے ابلیس تمام مخلوقات میں بدترین ابلیس ہوا نا اور ابلیس نے کون سا تکبر کیا نیکی کا تکبر کیا تو اس کا مطلب ہوا کہ بدترین تکبر کونسا ہے نیکی کا تکبر ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے تکبر سے خاص کر نیکی کے تکبر سے بچائے